جب بھی کسی سے ملے تو اس کو ایمپورٹنس فیل کروائیں کسی سے ملنا ہے تو اس کو اہمیت دیں اس کو ایم فیل کروائیں جب آپ کسی کو ڈیگریٹ فیل کرواتے ہیں یا وہ آپ سے مل کے ڈیگریٹ فیل کرتا ہے تو آپ سے دور پھاگتا ہے آپ کے قریب نہیں آئے گا اور میں تو حیران ہوتا ہوں جن لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے تعلق ریلیشنشپ محبت دوستی تعلق کیا ہے وہ اکثر لوگوں کو یہ ایڈوائز کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے یوٹیوپر بڑے بڑے جو ہے وہ جو مہارے نفسیات کہ وہ جی اگنور کریں اگنور کرنا نہیں اللہ کے ولیوں اللہ کے ولیوں کر نئی چیزوں کا پتہ نئی سیکھا نئی علم حاصل کیا نئی دنیا دیکھی تو لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں یہ ٹاکسس محول معاشرہ کرییٹ نہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ دوزارہ عزیرہ دانہ آتی تھی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ان کے لئے چادر بچھاتے ان کے سر پہ بوسہ دیتے ریگارڈ ہوتا ہے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے لوگوں کو رسپیکٹ دیں لوگوں کو وی آئی پی فیل کروائیں آپ سے ملے تو وہ وی آئی پی فیل کریں اور ہمارے ہاں ایک بہت بری عادت ہے کہ ہم اپنی ہی بات کہہ جاتے ہیں لوگ کی بات سنتے ہی نہیں ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے سنے نہیں ہے کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں لوگ کی بات تسلی سے سنیں اپنے بچوں کی اپنے ماں باپ کی اپنے بیوی کی اپنے دوستوں کی اپنے جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے وہ لوگ آپ کو جب آپ ان کی بات غور سے سنیں گے تو وہ پھر آپ کے گرویدہ ہوں گے وہ لوگ آپ کے پھر پیچھے آپ کے بھاگیں گے وہ آپ سے پھر جو آپ کی محبت میں پھنسیں گے وہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے ورنہ تو لوگ آپ سے دور بھاگیں گے لوگ کو پروٹوکول دیں جب بھی کسی سے ملیں تو اس کو ڈیگریٹ نہ کریں ہمارے عادت ہوتی ہے بعض لوگ جو ہے وہ آتھ جب ملاتے ہیں تو آدھ آتھ آگے کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت بڑے انشاء ہے تو وہ اگلا آپ کی محفل مزاری بات ہے جب چھوٹا فیل کرے گا یا جب اس کو لگے گا کہ آپ اکڑ رہے ہیں وہ آپ سے دور پھاگے گا آپ کے گرویتہ نہیں ہوگا ہرگز نہیں ہوگا تو لوگوں کو اپنی محبت کے اپنے تعلق کے ریلیشن کے جال میں پسانا چاہتا ہے تو ان سے جو ہے وہ ان کو وی آئی پی فیل کروائیں ان کو عزت دیں ان کو ریسپیکٹ دیں ان کو ریگارڈ دیں ان کو بات کو تسلی سے سنیں ان کو پروٹوکول دیں ان کو وی آئی پی فیل کروائیں ان کو پتا چلے کہ ان کی اہمیت ہے وہی وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں وہ جو ہے نیگٹیف مائنڈ نہ اختیار کریں یہ بہت بری عادت ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈیگریٹ بعض لوگ جانے انجانے میں کر جاتے ہیں لیکن یہ غلط عادت ہے اور اس سے اس سے لوگ آپ کی گرویتہ تو نہیں ہوگی نا اس سے لوگ آپ سے دور پاگے گے وزیت علی کرم اللہ وہ جو کا قول ہے کہ دنیا میں جب تک زندہ رہو تو ایسے رہو کہ لوگ تمہارے مشتاق رہیں تم سے ملنے کے لئے ان کی آرزو کریں اور جب تم تمہاری وفات ہو جائے تو وہ تمہاری موت پہ روئیں یا وہ دکھہ ازار کریں یہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے تعلق کو نبانا تعلق کو رکھنا یا یہ لوگوں کو اپنی محبت اپنی تعلق کے اپنے پیار کے جال میں پسانا یہ ہوتا ہے مجھ سے اکثر احباب دوست کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہر جگہ بڑے اچھے تعلق ہیں جہاں آپ تعلق رکھتے ہیں بڑا اچھا آپ کا مطلب وہ ایون گھر والے میں ایون ایون ڈیٹ کے وائف سے بات ہوتی ہے تو میں اس کو بھی یہ کہتا ہوں یہ جو اگنورنس ہے نا یہ تو آپ یہ تو آپ کو لوگوں سے لوگوں کو دور کر دیتی ہے آپ جو ہے لوگوں کو امپورٹنس دیں لوگوں کو امپورٹنس فیل کرائیں ان کو جو ہے نا رسپیکٹ فیل کروائیں اپنی کواب کی کمپنی میں وہ جو ہے وی اے پی فیل کریں ایسا محول کریئٹ کریں تب جو ہے نا وہ ایک لوگ آپ کے گرویدہ ہوں گے آپ کے جو ہے نا وہ لوگوں کو امپورٹنس فیل کروائیں وہ فیل کریں یہ ریلیشنشپ ہے ریلیشنشپ یہ جو یہ نام ناہاج قسم کے جو ہے وہ یوٹیوپر اور مائرے نفسیات اور وہ خود ساختہ یہ جو ایڈوائسز دے رہے ہوتے ہیں کہ جی اگنور کریں لوگ وہ پھر دیکھے گا کہ کیوں اگنور کر رہا ہے مجھے وہ آپ کے بہت پیچھے آئے گا وہ لڑکی کو اگنور کریں تو وہ آپ کے پیچھ خدا کا واسطہ ہے یار عجیب طرح کہ یہ کہ آپ پھیلا رہے ہیں آپ معاشرے میں اور اس طرح لوگ لوگ آپ کیسے پھر وہ ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے گرویدہ ہوں گرویدہ کیسے ہوں کہ اس طرح لوگ آپ سے دور پھاگیں گے تو یہ بہت امپورٹنس ہے چاند چیزیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں تو ہے اگر کوئی ایسا شخص جس سے آپ کو یا مجھے محبت ہے اگر اس سے کوئی ایون ڈائٹ کے بازگرد کو گلتی بھی ہوتی ہے تو اس کو اس طرح اگنورس نہ دیں اس کو امپورٹنس فیل کروائیں وہ تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کسی سے مدد تعلق توڑنا چاہتے ہیں تو پھر اگنورنس یا اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں تو ایک امپورٹنس دینا لوگوں کو لوگوں کو وی اے پی فیل کروانا یہ ہمارا بیکھے نا میں نے آگے مثال دی کہ آقا دو جہان سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو امپورٹنس فیل کرواتے تھے جس سے بھی آپ کا تعلق ہو کوئی بھی رشتہ ہے کوئی دوستی ہے رشتہ داری ہے ماں باپ ہیں بہن بھائی بیوی دوست بچے تو ان کی باتوں کو جو ہے ان کے اگر کوئی ان کو پریشانی ہے تو وہ ایسے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے پہ تیار ہوں آپ کے گرویدہ ہوں کہ آپ ان کی بات کو غور سے سنیں ان کے مسائل کو جو ہے حل کریں اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اور کسی کے ساتھ وہ بات اور کے ساتھ شیئر نہ کریں اب ایون ڈیٹ کے اب میرے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ریلیشنشپ ہیں کہ باپ کے ساتھ بھی اس کے بیٹے کے ساتھ باپ کا جو کوئی بیسی بات ہے وہ بیٹے کو شیئر نہیں کرتا اور بیٹے کی باپ کو یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ پھر آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں آپ کے گرویدہ ہوتے ہیں ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ کسی کا بلا ہو جائے صدقہ جاری سمجھ کے ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں اور جو ہے مجھ سے زیر اللہ بگلتی ہوئے تو میں معذرت چاہتا ہوں میں ہوں آپ کا طاہر جنجوہ اسلام علیکم